اسلام علیکم تو سارے جو باکسز ہیں وہ ذرا تھوڑے تھوڑے فل ہوتے ہیں تو جناب آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ہماری شو میں بیسک آداب کے یعنی کہ ایٹیکیٹس چندگی گزارنے کے وقت جس طرح سے چند رہنما اصول ہوتے ہیں ہر ایک کے اسی طرح سے ہم جب معاشرے میں سوائف کرتے ہیں کہیں پر جاتے ہیں اٹھنے ہیں بیٹھتے ہیں لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اپنے بچوں کو بھی تربیت دے رہی ہوتے ہیں بہت سارے فیزی سے ہم لوگ ایک ہی وقت میں گزر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی اگر ہم لوگ مانرز کا تھوڑا سا مظاہرہ کریں تو کیا ہی بات ہے ہم نے بہت ساری لوگ دیکھی ہیں جو بہت مانر فل ہوتے ہیں جن کو بہت ساری ٹیبل ایٹیکیٹس ہوتے ہیں بہت اچھے سے وہ آپ کو جب ملتے ہیں آپ سے ملاقات کرتی تو وہ فیڈنگ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے بڑوں کی بھی بات کریں گے پروفیشنلی جو لوگ آفیس ورک کرتے ہیں باہر جاتے ہیں وہاں پر بھی آپ لوگوں سے کیسے ملت رکھتے ہیں ان کو کیسے عدب کے ساتھ آپ پیش آ سکتے ہیں کہ کوئی آپ کے جانے کے بعد کہے کہ یار اس کو کتنا ڈسپلن شخص ہے یار کتنا اس کو مانرز ہیں بات کرنے کے اٹھنے کے بیٹھنے کے پانی پینے کے جناب پانی پینے سے یادا ہے کہ کھانے کے عداب جو آپ کھانے کے عداب لازمی ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے چاہیے ایک چیز ایک غلطی یا ایک مسئلہ ایک سنگین مسئلہ میں کہوں گے جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچوں میں وہ یہ کہ کھاتے وقت ہم لوگ ٹی وی بہت دیکھتے ہیں اگر ہم ٹی وی نہیں دیکھ رہے تو ہم موبائل فون بہت یوز کرتے ہیں ہم لوگ باتیں بہت کرتے ہیں کھاتے ہوئے تو یہ کیا ٹیبل ایٹیکیٹس کے خلاف ہے مانرز کے خلاف ہے اس کے اوپر بات کریں گے سپیشلی جب ہمارے مجھے یاد ہے کہ جب میں بہت چھوٹی تھی ہم کازنز وغیرہ کی گیترنگ ہوتی تھی اور سارے بڑے ٹیبل پر موجود ہوتے تھے تو بڑی کچھ سختیاں ہوتی تھی کچھ ایس او پیز کچھ رولز ہوتے تھے جو ہم لوگوں کو فالو کرنا پڑتے تھے لیکن یقین جانی ہو اس ٹائم بہت بورا لگتا تھا ان کو فالو کرنا لیکن اب سمجھ آتی ہے کہ جناب وہ بچپن کی سیکھی ہوئی باتیں آج کام آ رہی ہیں اور ہمیں اپنے بچوں میں بھی وہی سب کچھ ٹرانسور کرنا ہے تو جناب آج ہم بہت سارے ٹاپکس پر بات کریں گے لیکن مین انوان ہمارا وہی ہے اٹیکیٹس تو آغاز ہم لوگ کرتے ہیں چونکہ آپ کو اس وقت پر چل چکا ہوگا کہ ہم لوگ ٹیبل پر موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان گیس بھی موجود ہیں جن سے آج ہم سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ جب ہم اپنی ڈائننگ ٹیبل پر یا بریکفاس ٹیبل پر یا کہیں پر بھی ہم لوگ موجود ہیں تو ہم لوگوں کو کون سے آداب یا رولز یا ایس او پی یا جو مانرز ہیں جن کا ہمیں وہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے آج کے جو پہلے مہمان ہیں ان کا میں تعرف کرواتی ہوں جناب تلت صحاب موجود ہیں ٹرینر فوڈ اور بیئر بریجز سرویسز بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے آج کے پروگرام کے لیے یقیناً آج آپ دونوں سے میں بھی بہت کچھ سیکھنے والی ہوں ہماری آج کی دوسری مہمان ہے اس سے پہلے بھی ہمارے شو کا حصہ بن چکی ہیں جناب شمائلہ شہباز ایٹیکیٹ کنسلٹنٹ ہانکیو سوہمات شمائلہ کیسی ہیں آپ ٹکٹا کے آج جی اب آغاز ہم سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ ہم لوگ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی بات کریں گے آ آفس جو لوگ جاتے ہیں آفس میں آپ کو کس طریقے سے مانرس میں اپنے رہنا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے ہمارے جو معاشرت یعنی کہ سوشلی جن لوگوں سے ہم لوگ ملتے ہیں اس کی بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں میس کی یعنی کہ ٹیبل ایٹکیٹ کی کچھ کومن غلطیوں کی بات کرتے ہیں آپ لوگوں کی کچھ اوبزرویشن کی بات کرتے ہیں اس کے بعد زرہ آگے بڑھتے ہیں ڈیمنسٹریشن دیں گے ہم ہماری آرڈنس کو شمائلہ آپ بتائیے گا جی سب سے پہلے تو جیسے آپ نے کہا کہ جو ایس اوپیز ہوتے ہیں کچھ ٹیبل پر بیٹھنے کے ٹیبل مینرز کھانا کھانے سے پہلے کچھ گیاں ہونا چاہیے تو میرے خواہل میں سب سے پہلے جیسے آپ ٹیبل پر آتے ہیں آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو اپنی بہت سی چیزیں جیسے آپ کے باغ آگز آپ کے والٹ آپ کے ٹیلیفون سب سے پہلے تو آپ کو اپنا ٹیلیفون جو ہے وہاں آف کردینا چاہیے آف کردینا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے اب جہاں تک میرا خواہل ہے میں اپنا آف کیا ہے یا نہیں کیا لیکن اس کو آف کرنا بہت ضروری ہے سیکنڈلی اب جیسے آپ نے دیکھا ہوا کہ میں نے اپنا بیگ جو ہے اس کو سائیڈ میں رکھا ہے اکثر لیڈیز یا گرلز آج کل کرتی ہیں کہ بیگز اپنے اوپر رکھ دیتی ہیں یا اپنے جو میک اپس وغیرہ ہیں وہ بھی اپنا ری تچ کرنے کے لیے سب سے پہلے میرے خال میں یہ میں بہت ضروری بتانا چاہتی ہوں آرے کو کہ پلیز وانی اوپر ری تچ کوئی میک اپ یا کچھ تو گو تو در ریسٹرون اور وہاں پہ کر کے آئیں ٹیبل پہ بہت 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 اور اپنے بیگز جو ہے یا لاب پہ رکھیں یا چیر پہ اگر آپ کو سیفٹی فیل نہیں ہوتی تو آپ ایک اتنا بیگ ہک لے لیں اور وہ اپنا بیگ جو ہے سامنے اپنے بلکل رکھیں اور جو جیسے ہمارے مرد حضرات ہیں وہ اپنے تلیفون اپنے کار کیز اور وہ جو ان کے ہاتھ میں سک چیزیں ہوتی ہیں وہ لاکے تیبل پہ رکھیں اور وہ ایک چھوٹی سیک برانچ ساپ لگ رہے ہی ہوتی ہے وہ ایک سائٹ پہ ایک دھیر لگا ہوتا ہے جس میں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ گلاسز کانا رکھیں وہ جب اگر کوئی ویٹر بھی آتا ہے یا کچھ تو وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ اپنے چیزیں کہا رہے ہیں اور ایک سر جاتے ہوئے بھی جاتے ہیں ہم کو چیزیں وہ ایپر تیبل پہ جاتے ہوں وہ جاتے ہیں اور جو سرور ہوتا ہے اسے پرابلم بھوت ہاتی ہے بہت آپ کو سب کرنا ہے اور پھر ہمیں بھی اس کو ہمیں اس کو helpt کرنا پڑتے ہیں ہمیں تھوڑا اس پس اسے کر کے بنانے پڑتے ہیں ہمیں help کرنا پڑتے ہیں اور میٹر پہلے وہ ایود ہے کہ پہلے میٹر ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر ہم زر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی اب سپerس بنانے کا بنانے کا عجیب سا کیاوس حالانکہ مسٹیک تو ہماری اپنی ہوتی ہے ٹیبل تو ہم نے پہلے شو پر اس بھردیا ہوتا ہے تو اس نے تو جو آپ نے آرڈر کیا ہے اس کی ساری لوازمات، کنڈیمنٹس اور سنڈیمنٹس چیزیں لاکے رکھنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کی گارنش رکھنی ہوتی ہے اور آپ کی جو بھی آرڈرز ہوتے ہیں تو وہ تو بڑا میسی ہو جاتا ہے پریشان ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پھر جو آپ کی ٹیبل کی پریزنٹیشن ہوتی ہے جو صحیح لکھ ہوتی ہے وہ نہیں سامنے نظر آگیا اس پر میں آپ کو ایک اور بات ضرور کہنا چاہوں گی جیسے آپ نے بات کی کہ وہ ہم ویٹر کو اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں سب سے پہلی بات کہ آپ کو ویٹر کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے اکثر ایسے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کہیں آپ اپنا رشتہ دیکھ رہے ہوئے یا شادی کرنی ہوئے اگر آپ دیکھیں کہ کوئی کسی ویٹر سے بھرے صلوک کر رہے ہیں آپ کبھی اس سے شادی نہیں کر رہے بیلکل کیونکہ دیکھیں یہ آپ اپنا غصہ آپ کس پر نکال رہے ہیں جس کا کسور ہی نہیں ہے اگر کھانا غلط بنے اس میں اس کا کسور نہیں ہے اگر کوئی ڈش مہنگی آئی ہے تو اس میں اس کا کسور نہیں ہے اچھا یہی آمد ہم لوگ گھر بھی بھی اکثر کرتے ہیں جب ہمارا ملازم یا ہیلپ پر یا ساوویت ہماری ہیلپ کے لیے آتے اور چاہ اگر اچھی نہیں بنی ہے بہت وہ کیا کہتے ہیں کہ سٹرانگ نہیں بنی ہے یا دودھ پتی دائی پڑ گئی ہے تو ہم فوراں سے پہلے جو ہے وہ دیکھے بغیر لحاظ کیے بغیر ہم لوگوں اس کو ڈانٹ پلا دیتے ہیں یہ بھی یہ اپنیرس کے اگنسٹ بلکل مینر کے اگنسٹ ہے آپ کسی کا دیکھیں ہر ایک یہ ایک سیلپ ریسپیکٹ ہے آپ اس سیلپ ریسپیکٹ کو ختم نہیں کر سکتے اچھا تو پھر کیا کرنا چاہیے اگر ایسی کچھ غلطی ملازم سے ہو گئی ہے کہ اب جیسے کہ مثال کے طور پر پانی ہے پانی چاہیے ہمیں اور بہت سارے میں نے دیکھا میں نے بھی کچھ لوگوں کی جب ہلپ تھی ہمارے ہلپر جو گھر میں ہوتے ہیں یا ہم کسی کے گھر گئے تو پانی جب مانگا گیا تو ایسے پانی آ جاتا ہے ہاں لیکن اب آپ کے ملازم یا ہلپر نے اگر کیے تو کیا مطلب کی کیا جائے فوراں اس کا اس کی غلطی ہے یہ تو یہ کیوں غلط ہے میں چاہوں گی کہ یہ بتائیں کیونکہ آپ کے ہاتھ پر جمز لگا ہوتے ہیں اب میں نے یہاں سے گلاس پکڑ لیا اور میں نے پانی بینے تو میرے لپس لگیں گے اور جمز میرے اندر باڈی میں ٹرانسفر ہوں گے تو پکڑنا ایک تو یہاں سے چاہیے اور اگر آپ کا ویٹر ہے ریسٹران میں ہیں آپ یا گھر میں ہیں تو اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ ڈانٹنگ کی بھیجائے اسے ایک دفعہ سکھا دیں کہ ایک گلاس اٹھاتا ہے اس کی تریننگ ضروری ہے بلکل کریں بلکل کریں اس کی تریننگ ضروری ہے آپ اس کو سمجھائیں گے کہ ایسے نہیں آپ پکڑائیں گے آپ اس کے نیچے کوئی سوسر رکھیں گے کوئی پلیٹ رکھیں گے اور اگر آپ اس وقت ابیلیبل نہیں ہے تو آپ اس طرح کر پیش کریں ایک رسپیکٹ فولی آپ کسی کو دے رہیں سیکنڈلی یہ جو پکڑنے کا جرمز جرمز لگتا ہے جہاں تک میرا خیال ہے ہمیشہ یہ جب آپ پکڑتے ہیں اس ستم سے کچھ اس میں جو آپ کی بیوریج ہے اس کا تیمپریچر جو ہے اس کو وہ مینٹین رکھتا ہے کیونکہ آپ جیسے ہی اس کو یہاں سے پکڑیں گے آپ کے جو فنگز میں تیمپریچر ہے وہ آپ کو گرم ملتی ہے تو اس سے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو اس طرح پکڑیں گے ہمیشہ تیمپریچر ہوتا ہے وہ 37.5 اور جو بیوریجیز کا تیمپریچر ہوتا ہے وہ اور یہ بڑی 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 عادت لگتی ہے بڑی بوری عادت لگتی ہے مجھے بیاد ہے ہمارے گھر میں ہماری نانی ماں وہ بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں بہت زیادہ ہم کو پتا ہے کہ کونسی چیز کونسی پلیٹ کس کے لئے تو ایک بار ہمارے گھر میں نیا حیل پر آیا تو وہ جلدی میں پانی اس سے مانگا کیا تو اس نے پانی کی بوٹل ایسے پکڑی اور ہاتھ میں گلاس پکڑا تو اس کو بڑی ڈانٹ بھی پڑی اور ہم نے اس کو بڑا سمجھایا بھی کہ یہ بڑا ہی غلط طریقہ ہے کہ آپ بازو میں دبوچ کے مطلب بلکل دل نہیں کرے گا پانی پینے والے شخص کہ وہ اس طریق سے کرے اچھا جی ایک تو ہم نے بات کہ کچھ لازمی رولز ہونے چاہیے جب بھی ہم اپنے گھر میں اگر آپ فیملی کٹھا لنچ کرتی ہے یا دنر کرتی ہے تو پہلی بات تو آپ نے بولی کہ آپ کا جو فون ہے وہ آپ کی ٹیبل پر موجود نہیں ہونا چاہیے اور میرے خواہ سے یہ گھر کی کسی بڑے یا سربھرا کو یہ گھر کے جو خاص قوانین ہوتی ہے ان میں پہلا رون پنا دینا چاہیے کہ کھانا تو جناب آپ لوگ بغیر موبائل فون یا ٹی وی کے استعمال کریں ٹھیک ہے جی اور کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے جب ایک تو پرسٹ او پول آپ موبائل فونز جو ہیں وہ آف کر دیا آپ میں سیکنڈلی جب آپ بیٹھتے ہیں سب سے پہلے بچوں کو بتائیں کہ آپ کا پوستر جو ہے وہ بہت صحیح ہونا چاہیے کیونکہ جیسے ہی آپ کھانا کھاتے ہیں وہ آپ کا پوستر جیسے بچے بلکل ہم ایسے ہو جاتے ہیں آپ جب بیٹھتے ہیں سوری چیئر آگے کر سکتے ہیں آپ کا یہ جو فاصلہ ہے یہ تقریباً اتنا ہونا چاہیے سکس انچز اور پھر اس کے بعد آپ بلکل آپ کا پوستر صحیح ہونا چاہیے جب آپ سوپ لے رہے ہیں کچھ تو آپ bring that spoon to your mouth یہ نہیں کہ you're bringing your mouth to the food will come to you you will not go to the food exactly then your elbows they should be like not on the table ہمیشہ ہمیشہ elbows اور ہم ایسے کتنے ہیں اور ہم ایسے کتنے ہیں ہم بیٹھے کہنا نہیں رہے ہیں کہ کتنے رومانٹک بہت بھی ہم table پر ریسٹورٹس بجا کے ہم ایسے بہتے ہوتے ہیں لیکن elbows ہمیشہ off the table okay اور آپ کے رسٹ جو ہیں جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں کچھ تو آپ رسٹ اپنے table پر رکھ سکتے ہیں آپ کھاتے ہوئے اگر آپ کو break لینے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ نیچے رکھ سکتے ہیں یا یہاں پر رسٹ رکھ سکتے ہیں لیکن elbows تو ہمیشہ off اچھا میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہاں ہمی گورہ ان چیزوں کو کیونکہ ہم تو نہیں فالو کرتے ہیں یہ تو ایک بڑی ہم نے چونکہ دیکھا ہے باہر ہم لوگ تو بہت کم کرنا چاہیے ہمیں بالکل ان باتوں کا لحاظ اور جو لوگ کرتے ہیں ہمیں دیکھائیں کہ کیامی آفیسز ان کی یہ ٹریننگ میں ہمیشہ ہوتا ہے وہ اپنی بچوں کو بھی بلکہ اس کی ٹریننگ دیتے ہیں تو میرے خیال سے ہمیں بھی یہ عادت اپنانی چاہیے تاکہ ہمارے بچے ایک ہم سے کم سکھیں گورہ فالو کرتے ہیں اور کتنی سختی کے ساتھ سختی کے ساتھ مطلب کہ ان کی تو میرے حال سے بچپن سے ان کی ٹریننگ اور گرومنگ ہی اس طرح سے ہوئی ہوتی ہے اگر آپ کو بچپن سے آپ سکھاتے رہیں گے بچوں کو اور اس کو جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے کہ میری نانی اماں بتا رہی تھی کچھ اس طرح ہمارے اببہ جب ہمیں ریسٹرنٹ لے کے جاتے تھے تو مجھے یاد ہے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ آواز نہیں آنی چاہیے پلیٹ میں آپ جب کھائیں تو آواز نہیں تو ہم اتنا ڈرتے تھے کہ ہم آواز نہیں کریں کسی طریقے سے تو وہ آپ اتنی عادت ہو جاتی ہے لیکن اے آپ کے لئے چون میں ہمارے گھر میں بھی ہم کیابنٹس بچے بارے اٹھاں بن کرے ہیں بڑھتا نکارے ہیں تو پاہدہ لگ رہا ہے کہ شاید کوئی ارثوک آگے اتنا زوردار بڑھتا ہم شاید ہم لوگ جو ان کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لئے یا ان کا کونفیدنس وہ شیتر ہو جائے ہم اس چکروں میں ان کو یہ کہتے نہیں ہے کہ بیٹا اسے نہیں کریں آپ لیکن اے تنک میں آپ کو بتاؤں ایک چھوٹا سا ایک لتیفہ ڈائی ایک 5 star hotel میں ہم تھے بینک ویڈ میں کھانا چل رہا تھا تو ایک فارنر اور شیف آئے ہوئے تھے کچھن کے اندر تو وہ کچھن سے باہر نکل کے آئے ریسٹران جانے کے لیے بینک ویڈ ہال کے اندر کے دیکھیں کھانا کیسا چل رہا ہے تو ہمارے ہاں وہ spoon اور knife سے پڑھا 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 کھا رہے ہیں تو مجھے کہتا ہے مجھے کہتا ہے مجھے کہتا ہے ایسے ایسے کیسے مجھے لگتا ہے ہمارے پاکستان ہی ایسے کر رہے ہیں میں نے کہا نہیں ہمارا کھانے کا سٹائلی ایسا ہے تو کچھ لوگ ایمالکہ 5 star hotel میں بھی لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو وہ ایسے کر کے آوازیں آرہے ہیں اور یہ بھائر جو ہے اس چیز کو بہت ڈسلیک کیا جاتا ہے کہ آواز نہیں آنے چاہیے آواز نہیں آنے چاہیے اور ایک اور جو سب سے بھی ہم نے جانا ہے بہت سارے چیزیں ہیں اور میں ابھی سے سوچوں کہ کیسے ہم لوگ کور کریں گے اپنے آج کے سو میں ہم بہت سپیل کے ساتھ کھاتے ہیں ہم اتنا جلدی کھاتے ہیں کہ شاید میں بھی تیز کھاتی ہوں یا میں نے اپنی اس عادت کو بہت حد تک بہتر کیا ہے لیکن پھر بھی ہم ایک بار میں اور میری میاں کی ہم لوگ اکسا ڈینر لانچ کے زیادہ ہم لوگ بریکفاسٹ کرنا پسند کرتے ہیں تو ہم لوگ لاہور میں ایک ریسٹوران میں گئے اور وہاں پہ جی ہم نے ناشتہ وغیرہ اور سارا تو وہاں پہ جی دو گورہ ہمارے بالکل ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے تو اب ہم آئے ہیں ہم نے اپنا ناشتہ کر کے چائے پی کے سب کچھ اپنا فنش کر لیا اور وہ ہم سے بہت پہلے کی آئے ہیں بس سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے اپنے میاں کو بولا ہوں میں نے کہا کہ یہ کتنے تسلی سے کتنے سکون سے ایک ایک بائٹ لے رہے ہیں اور پھر وہ بیٹ جاتے ہیں اور ہم بس کھانا شروع ہوتی ہوں تو ہم بس ہوتے کس جلدی سے خاتن کریں تب کو چکنا دے چھو کوئی جلدی نہیں کوئی جلدی نہیں آپ کو پتہ جب آپ چبائیں تو آپ کو کاؤنٹ کرنا چاہیے کہ اگر آپ نے 40 50 کاؤنٹ کر لیا یا 60 اور 60 جب آپ کاؤنٹ کریں تب آپ کا ایک نوال اندر جانا چاہیے لیکن اگر آپ دیکھیں ہم لوگ جو کھاتے ہیں تو میرا خیال میں 8 اور 10 کاؤنٹ کریں گے تو اس میرے سا بندہ رہے ہیں اب سنت الرسول ان لوگوں نے زیادہ پڑھی ہم مسلمان ہوتے ہیں وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں پورے عدب و احترام کے ساتھ اور پھر باڈی کی انرجی کی ٹیک کرنے کے لئے اب ہم بہت سے تو کچھ پاکستانی سارے بھی ایسا نہیں کرتے ہم صرف پیٹ بھرنے کے لئے پیٹ بھرنے کے لئے فوراں تو وہ اس کے عدا پہ بھول جاتے ہیں اور انرجی باڈی کے لئے تو ہم کم کھائیں تو ہم کم کھائیں گے بالکل کم کھائیں گے ہم بہت سپیٹ میں کھاتے ہیں اس لئے ہم بہت زیادہ کھا جاتے ہیں بعد 20 min آپ کو برین کو سگنل جاتا ہے کہ ڈے پھول میں سرہا سکتا ہم 20 min سے پہلی بہت کو سپیٹ مڈال چکے ہوتے ہیں اس لئے na اگر ہم 20 min تک بہت آرام سے کھائیں تو تب ہمارے برین کو سگنل جائے گا کہ لیکن اگر ہم اتنے سپیڈ میں کھائیں گے تو ہم بہت دو لوگوں کا کھا لیں اچھا جی اب ایسا ہے کہ میرے گھر پہ میں نے لانچ پہ رینر پر میں نے اگر کسی کو انوائٹ کرنا ہے اور یہ ٹیبل میرے پاس موجود ہے اور اب مجھے ٹیبل سیٹ کرنا نہیں آتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے جن کے شوہر ہر وقت بیویوں کو کہتے رہے ہیں کہ تمہیں تو ٹیبل سیٹ کرنا نہیں آتا تو جو آپ کو یہ سی بات نہیں ہے آج کل ہر چی سیکھی جاتی ہے بتائی جاتی ہے تو ہم آج آپ کو تھوڑی سے ٹیپس اور گل پتائیں گے کس طریقے سے آپ لوگ اپنا ٹیبل سیٹ کر سکتے ہیں تاکہ جو مہمان آپ کی گھر ہے وہ بھی آپ کو اپریشیٹ کر کے جائیں تو جناب تلت اور شمائلہ ہم کھڑے بھی ہو سکتے ہیں بیٹھ بھی سکتے ہیں ہم اپنی آرڈینس کو بتاتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنا ٹیبل ارینج کریں گے آغاز کرتے ہیں طرح آپ سٹارٹ کریں میں آپ کے ساتھ ساتھ ہم دونوں مل کے کر لیتے ہیں کیا کیا چاہیے ہمیں سب سے پہلے ہمیں بسیکلی جو ہم دینر کی بات کر لیتے ہیں تو کٹلری سٹ کرنے کے لیے اگر آپ نے فش شک کی ہے تو فش کے لیے یہ فش چھوک ہونا لازمی ہے اس کو تاکہ اس کے سیڈز سری سیڈز آگے بانز اور اس کے کانٹے وغیرہ ہیں وہ ازلی ہی نکال سکتے ہیں پہلے ہمیں چوری کانٹا پہ باد میں آتے ہیں پہلے ہم لوگ بیسک پہ آتے ہیں کونسے گلاس چھائیں ہیں پلیٹس کونسے چھائیں ہیں لیکن سب سے پہلے میں ایک یہ بات بتانا چاہوں گی کہ جیسے لیڈیز جو ہیں جب بھی وہ لگاتے پلیسمنٹ جو کرتی ہیں پلیسمنٹ میں سب سے پہلے جیسے اگر کوئی آئے اور اگر کنفیوز ہو جائے کہ یہ کیا لگاو ہے تو سب سے ایزی بات یہ ہے کہ آپ کی کٹلری اس طرح پڑی ہوتی ہے جس طرح منیو آ رہا ہوتا ہے اور ہمیشہ یہ دھیان میں رکھیں کہ یہ اگر صرف دو فورک ہیں یا دو نائف ہیں اٹ مین سالیڈ اور مین کورس اور اگر جیسے جیسے وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے کٹلری آپ کی جو ہے وہاں پڑی ہوتی ہے اور ہم جو رہے ہم وان پرسن کے حساب سے بتاتے ہیں کہ آپ مجھے وان پرسن کے لیے دنر ٹیبل لگانے تو ٹیبل پلے مجھے کون کون سے آئیٹمز یا چیزیں ہیں جو کے لازمی طور پر چاہیے کریکٹ بلکل اب اگر وان پرسن کے لیے ہے جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو ایک بڑی پلیٹ ہوتی ہے کئی دفعہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑی پلیٹ ہوتی ہے اور کئی دفعہ نہیں بھی ہوتی ہے آج کل فیشن میں ہے کہ ایک بڑی پلیٹ جس کو سرویس پلیٹ بھی کہتے ہیں اور جس کو چارجر بھی کہتے ہیں چارجر بھی، ہوت پلیٹ بھی ہوت پلیٹ بھی کہتے ہیں یہ ہم دکھائیں ہماری آدمیس کو دکھاتے ہیں بلکل یہ اس طریقے سے یہ دیفرنٹ شیف ہوتی ہیں دیفرنٹ ہوتل کی کٹلری کے دیزائن کے سافتے ہیں یہ 11 انچز سے لے کے 14 انچز تک ہوتی ہیں کافی بڑی تو وہ نیچے ہوتی ہیں اب اس کا کیا مقصد ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی مسی جیسے آپ سوپ بھی پی رہے ہیں یا سالٹ کھا رہے ہیں تو وہ ساری جو مس ہے وہ اس کے اوپر آجائے اور آفتر دے سوپ یہ اس کے باد ریموف کر دی جاتی ہے یہ ریموف کر دی جاتی ہے اس کے اوپر پھر جیسے جیسے کورسز آتے جاتے ہیں ویسے ویسے اس کے اوپر چیزیں آتی رہتی ہیں یہ سوپ بول ہے بلکل جیسے کہ میں دیکھ کے پاتا ہے سوالٹ ہے سوالٹ ہے یہ میرے خیال سے تمام جن کو پاتا ہے سوپ بول کا یہ ہے کہ سوپ بولز چھوٹے اس طرح بھی ہوتے ہیں اور سوپ بولز ایک پلیٹ کی طرح کے بھی ہوتے ہیں جو زیرہ سوپ ترین دی پلیٹ دی پلیٹ کی دی پلیٹ جو ہوتی ہے ہماری جس کے اندر ہم کری وغیرہ ڈالتے ہیں اس سے تھوڑا ڈیپ ہوتی ہے اگزاکل تو سوپ جو سوپ کے سوپ سپون یہ سوپ سپون جو ہے وہ ہمیشہ یہاں پہ ہوتا ہے فرس پلیٹ پلیسمنٹ اس کی میں بتا دیتے ہیں سب سے فرس پہ ہے ہمارے پاس جی جی یہ سوپ سپون ہے سوپ سپون ہے ٹھیک ہے اگر اس کے اندر ہم کیمارے پاس ہے میں آپ نے دیکھا ہے اپنے آدینس کو یہ اس طرح سے بول طریقے سے ہوتا ہے یہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے اور کچھ جو پراپر سوپ کی شیر کے یا آپ دیپ وہ جو ہوتا ہے یو جی میں نے پاکستان میں دیکھا کہ ایک نورمل جو ہے سپون وہ بھی سوپ کے لئے رکھ دیتا ہے تو اگر فرس میں آپ گے وہ پڑاو ہے تو یہ معاری پر دیتے ہیں کہ وہ سوپ سپون ہے سوپ میں اب اس سوپ بول کے نیچے یا تو سوسر ہوگی جیسے سب لوگ سوپ لیتے ہیں یہ ویسے تو ہماری بیٹر بیٹر پلیٹ ہے لیکن میں اس پر رکھ کے میں بتانا چاہوں گی سب کو کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ سوپ سب لوگ کیسے پیتے ہیں وہ سوپ یہاں سے لیتے ہیں لیکن ہمیشہ جب بھی آپ سوپ لینا آپ دوسری طرف یہاں سے آپ اچھا سکوپ آپ دوسری طرف یہاں سے آپ دوسری طرف کارتے ہیں تو وہ جو ایک دم سے گرم سوپ ہوتا ہے وہ یہ گرم زیادہ ہوگی کیونکہ جب آپ ایسے لیں گے یہ گرم ہو جائے گی اور آپ کو یہ لگے گی پھر آپ کو بھی لگائیں گے اور پھر اور آپ کو بلکل بلکل نہیں کرنا آپ کو فوڈ بلکل نہیں کرنا کبھی نہیں کرنا تو آپ یہاں سے سوپ لے کے اس کو واحد کریں کیا آپ نے زبان چلا لیں گے آپ پھر ہی ہی ہوگا لوگوں سے کوئی ایک چیز ہوں گے تو ایک تو سوپ کا یہ تھا اور نیکس چلز دیں آگے کریں آگے پھر آگے پھر آگے چلتے ہیں آگے میرے خال میں اس کے بعد آپ نپکن کا ہاں نپکن بالکل اچھا نپکن جو ہے یوزیلی آپ کے سامنے پلیٹ پر پڑھا ہوگا کسی طریقے سے بھی اگر نپکن رنگ میں ہے تو آپ نپکن رنگ اتار کے اپنی لیفت سائد پہ رکھیں گے اور اگر تو بہت بڑا نپکن ہے جیسے یہ ہے تو آپ اس کو ڈبلی رہنے دیں گے اور اگر چھوٹا ہے تو آپ اس کو پورا کھول کے اکر رکھیں گے اور یہ جو اس کی کلوز سائد ہے this will come here آپی ٹمی کی سائد پہ اور اکسر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ جاریں ہیں سب کر رہے ہیں وہ بلکل نہیں کرنا آپ کو بس کھولنا ہے اور آپ بیٹھتے ہی ٹیبل پہ آپ کو نپکن راکھتا ہے اگر آپ کسی کے گھر پہ ہیں اور اگر کوئی ہو سٹ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پہلے وہ رکھیں گے تو پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہوگا کے اپنے 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 ڈی اور ایک نپکن کا یہ ہے کہ آپ سب ہلکا سا wipe کریں گے یہ نہیں کہ اپنے مو ہی اپنا صاف کرنا چاہتے ہیں آپ پات کر لیں یوں کر کے اس طرح بالکل رگنا نہیں ہے اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اس پر تھوڑے سے جیسے کچھ لگ جاتا ہے یا کچھ تو وہ ہمیشہ اگر آپ جا رہے ہیں مجھے ہمیشہ سے لوگوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ please whenever you want to go اگر آپ کو کہیں emergency کوئی call attend کرنے پڑ گئی ہے when you're getting up I would like to تو یہ آپ napkin جو ہے آپ seat پر رکھے جائیں it means you're coming back coming back okay you're not done اور اگر آپ کوئی پلیٹ کے ساتھ رکھ جاتے ہیں ہم لوگ اس کا گولا سا بنا کر رکھ سا کر فاتے ہیں اور وہ جب آپ کھانا ختم کر لیتے ہیں تو آپ left side پر اچھا ٹھیک ہے that you are finished now yeah تو ہمیشہ آپ اپنی جو ہے napkin seat پر رکھ کے جائیں اور اگر کچھ تھوڑا بہت خراب ہے تو اس کو تھوڑا اسے رکھ کے جائیں برا نہ لگے نظر نہ آئے ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا ہمارا napkin class soup آہ آگے بڑھتے ہیں جی ہمارے پاس next اب کیا ہے next وہ آپ main جو آپ کی جو plate ہے dinner plate اس کو main plate بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جو آپ گھر میں ہیں تو آپ کا host آپ کو پریزنٹ کرے گا اور اگر آپ ریسٹروں میں ہیں تو آپ کا service آپ کو پریزنٹ کرے گا اور کچھ ڈشیز ہوتی ہیں وہ pre-plated ہوتی ہیں وہ امریکن سرویس کے اندر آتا ہے اب ہماری اگر پاکستانی یا بریٹیش سرویس ہے تو وہ باول کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر اچھا گھر کی گھر کی ہم لوگ کرتے ہیں بات گھر میں کیونکہ ہم گھر کا ٹیبل سے جا رہے ہیں تو اگر ہمارے پاس اب یہ رائس کے لیے perfect plate ہے ہاں رائس کے لیے perfect اور گریوی کے لیے نہیں گریوی کے لیے ہم لوگ جیسے اگر آپ کی پاس نہاری ہیں یا آپ کی پاس پائے ہیں ڈال ہے یا کچھ تو آپ بولز اس کے ساتھ سپریٹلی لگ رہے ہیں یا جو پلیٹس ہوتی ہیں گہری والی بھی دی پلیٹس ہوتی ہیں آپ وہ یوز کر لیتے ہیں یا آپ ساتھ میں بولز سائٹ پہ ضرور ٹھیک ہے اور اس میں اگر آپ کسی کے گیسٹ گئے ہیں اگر آپ کو ڈال کے دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ آپ خود ڈال رہے ہیں تو آپ اتنا ڈال رہے ہیں جیتنا آپ کھا سکتے ہیں زیادہ ملتے ہیں اگر آپ نے بھر لیا ہے پہلے ہی اور پھر یہ بھی ساتھ میں جس طرح میں نے بتایا کہ آپ کے جو کٹلری لگی ہوئے اس سے آپ کو ڈیو ہو جانے چاہے کتنی ڈشیز ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی ڈش ہے وہ پلیٹ پھروں سے بھر لیتے ہیں ہاں دیکھیں آپ کے کپیسٹی جو ہے وہ اتنی ہی ہے مگر جب آپ کو اگر اکسر بھوک لگی ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اتنی بھوک ہے تو ہمیں دوبارہ ملے گا نہیں اور وہ نہیں میرے خال میں اگر آپ اتنا سا ڈالیں یہ ہمیں ضرور سب کو سکھانا چاہیے اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ صرف اتنا سا ڈالیں اور آپ ٹرائے کریں کہ آپ ختم کریں اور پھر آپ دوبارہ سکھانا دینر پلیٹ کے ساتھ سیلیکشن آف سپون اور پڑی ایمپو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کونسا چوری کانٹا یا چمچ کس سائز کا یوز کرنے زرہ اس کے اوپر آجاتے ہیں کیونکہ ساری کنفیوزن اصل جناب اس کی ہی ہوتی ہے گھروں میں تو اس کے اوپر زرہ تلت ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ایک سپون ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لارج شیپ یہ والی ہوگی لیکن سائز بڑا ہوگا ٹھیک ہے وہ آپ نے رائس کے لئے یوز کرنا ہے تاکہ آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکے ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان میں ہم رائس ڈینر سکونز جو ہیں یا لنچ سپونز یوز کرتے ہیں انٹرنیشنلی وہ یوز نہیں کرتے ہیں تو اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ آپ ڈینر سپون رکھا رہا ہے وہ آپ کے نائف کے ساتھ پہلے آپ کا ڈینر نائف آئے گا ڈینر سپونز ہمارے پاس کون سا ہے ڈینر نائف ہمارے پاس تین طرح کے نائف میں پہلے چاہوں گی ہم بلکہ چار طرح کے ہم دکھا دیں شماعلا ہماری آدینس کو اب ان چاروں میں فرک کرنا تھوڑا سا یہ دیکھیں ایسے دکھا سکتی ہوں میں ہمارے کیمرا ہمارے پاس کون سا ہے یہ دیکھیں یہ جو میرے سائد سے فرسٹڈ ون ہے یہ فیش نائف ہے اس کے بدουμε ساکڈڈ ڈینر نائف ہے ثرڈ من سایڈ ڈینر نائف اور فورتھ型 ڈیڈ انڈ ڈ بٹ weaknesses اسو شیعرمائے گا اب sonsau کیونہ ہمارے پاس پڑے ہے اس کے جو شاپ — دینر نائف کے تھوڑا زیادا ہوتے ہیں اور اس ہا ہوتے ہیں اور کintegr pegae کنگ ہم نہیں کرنی ہے اور بٹن نائف تو ہمیں دیکھ کر بات چل رہیست یہ بہت لئے ہیں کہ آپ کو کسی اور پر ویڈحف کیا جاتا ہے اور جسی کچھ یا بہت می ملک ہے کہ یہ کیا می گا ہے کہ آپ کو площickets پال قرآن کیا جاتا ہے اور c vä Fitz وشرہ جکا لازnahmen کیا جاتا ہے یہ آپ کی Kris Tyner Plate ہو گئی یہاں پہ ہے کہ مٹ کاری ہے tourist ریکھنے پہ گئی تو فشی ہمیشہ پیلے سر ہوگی سے کھنیم اور کیونکہ ہم بہت فارمل کر رہے ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں ڈیلر، مین پورس اور سالٹ فورک ہم چینج کر رہے ہیں اور یہ جو ہے ہماری bread and butter plate left پہ ہوتی ہے left پہ ہوتی ہے اپر کورنر میں یہ اس میں اس کا bread and butter چل آپ چاہے کا مجھے لگ رہے ہیں صبح کا ٹائم ہے اور ٹائم بھی ہو رہا ہے کھانے کی بات کر رہے ہیں تو وہ زرا ہیدر صاحب بھی یہاں پر آئے ہیں ہمیں سرف کرنے کے لیے تو زرا گھر میں بھی ہمیں اس طریقے سے سرف کیا جاتا ہے رائٹ لیف کہاں سے آنا اس کی ہم زرا بعد میں بات کرتے ہیں چاہے کا کلر بہت ہا لگ ہے شکریہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں چاہے سرف کی ہے چاہے کا کلر ٹھیک ہے اس لئے ہم آپ کو ڈانٹ نہیں سکتے ہیں اور یہ ایک ایتیکیٹ میں آر آتا ہے کہ آپ کا جو سرور ہے آپ اس کو ضرور تھانکس بولیں کیونکہ اس کو بھی خوشی ہوگی آپ کو سرف کر کے اور وہ آپ کے لیے اور زیادہ کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرے گا اچھے سیکنڈ اب میں آپ کو جو بتا رہی تھی کہ یہ ہو گئے فورس تھی ہاں پہ ٹھیک ہے جو رائٹ سائیڈ پہ کبھی فورک نہیں آتا بات اگر آپ کو رائٹ سائیڈ پہ فورک نظر آئے فیش فورک ہمیشہ یہ وہ سی فورک ہوتا ہے یا اس کو اویسٹر فورک ہوتا ہے اب اویسٹر جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہے ہمارے اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر چیز کی ٹریننگ لے میں ہوتا ہے کچھ بہت ڈیفکل پھوڈز ہوتے ہیں جو آپ نہیں کھا سکتے ہیں ہم تو پاکستان میں اس کا بلکل خیال نہیں کرتے ہیں آپ کو وہ آپ دیکھتے ہیں اور جیسے آپ پہ دل چاہتا ہے وہ سائٹ جاتے ہیں وہ جو اویسٹرز بغیرہ ہیں وہ آپ جیسے بہت ڈیفکل ہوتا ہے اس کو ہلکا سا تھوڑا سا اس کو ہلا کے شک کرنا آجے پڑھتے ہیں یہ دو تہرہ کی گلاس ہمارے ٹیبل پر موجود کیوں ہیں اس کی کیا سائنس ہے اس آپ سٹارٹ ایک گلاس جو یہ گلاس ہے گابلٹ گلاس اسے بولتے ہیں اس کی ڈیفرنٹ شیپس ہوتی ہیں باہر فورنگ کنٹریز میں تو ڈرنکس ہوتی ہیں الکھولک ڈرنکس ہوتی ہیں ہمارے ہاں دو گلاس میں نے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ڈیس فور جوسیس اور ڈرنکس کو کوئی بھی آپ یعنی کے لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ گابلٹ اس کو ہائی بال گلاس بولتے ہیں پانی کے لیے اگر ہم اس میں پانی پییں گے تو کچھ ہوگا لگیں گے ہم اگر لیکن باہر کے میں پانی کے لیے بھی گابلٹ سے یوز کرتے ہیں اس میں ان کے پاس وہ سمال گابلٹ ہوتا ہے تین چار گابلٹ واتر کے لیے ریڈ وائن وائٹ وائن وہ پھر ان کے جو ریڈ میٹ اور وائٹ میٹ ہوتا ہے اس کے لیے پھر ریڈ وائٹ وائن وہ پھر کافی سر گلاس لگے ہوتا ہے اچھا اچھا اس میں لیتا ہوتا ہے اگر ہماری اب کوئی بزنس میٹنگ ہے یا آفس کے لیے ہمارے آفشلز جائے ہیں وہ گھر آئے ہیں اور آپ کا ایک ڈنر چل رہا ہے یا کوئی رشتہ دیکھنے والے گھر آئے ہیں اور کھانے کی میز سٹ چکی ہے چلیں آسان لینگوز میں بات کر لیتے ہیں تو تب بھی پڑے آپ کو پتے ہیں وہ عداب کا ذرا خیال کیا جاتا ہے لوگ بڑا دیکھ رہے ہوتے ہیں کون کتنا سگھڑ ہے کس طریقے سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے تو ایسے میں کس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر خاص کر اگر ہم موجود ہیں تو بات کرنی ہے ساتھ ساتھ اور کھانا بھی کھانا ہے زیادہ بولنا ہے تو پہلے کھا کے فنش کر لینا چاہیے یا تھوڑی تھوڑی سرونگ کریں بات چیت بھی کریں کیا مانرز ہے اس طرح سے بات تو definitely آپ جیسے آپ کہیں باہر بھی جاتے ہیں یا کسی کو بلاتے ہیں تو آپ کو کچھ ہلکے پھل کے ٹوپکس جو ہیں پہلے سے دماغ میں رکھنے چاہیے کہ ہم یہ بات کریں گے لیکن کھانا کھاتے ہوئے ہمیشہ یہ خیال رکھیں کہ بائٹ اگر مو میں ہو تو اس کو ختم کر کے بات کریں ختم کریں always like chew your food with mouth closed یہ نہیں کہ کھلاوا مو ہے اور یہ بچوں کو بتانا چاہیے یہ میرے خیال سے ہمیں بہت زیادہ بچوں کی عادت بچپن سے ہی چونکہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے بہت سارے آواز کرنا کھاتے ہوئے آواز کرنا چائے پیتے ہوئے آواز کچھ لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں بچوں کو بتانا بھی چاہیے ان کے سامنے پھر ریکٹ بھی ویسے کرنا چاہیے اور میں آپ کو بڑی مزے کی بات آتا ہوں میں نے بہت سارے اپنے میل فیمیل گیسپ سے سنا ہے کہ ہم نے رشتہ ریجیکٹ کر دیا کیوں؟ ان کو کھانے کے اٹیگٹس نہیں تھے میں پریشان بھی اور ہسا بھی تھی کہ دیکھیں کتنا لوگ ڈیپلی کنسرن ہیں کہ آپ رائٹ سائیڈ سے گلاس لے رہے ہیں لیپ ہینڈ سے گلاس لے رہے ہیں آپ نے سٹیمپ سے پکڑ رہا ہے اس کی سمال ٹپ سے پکڑ رہا ہے آپ نے نائیف اور فوک کو پراپر یوز کیا ہے نہیں کیا اس کی آواز تو نہیں آ رہی اس بیس پہ میں نے بہت سارے اس میں آرمی آفیسرز بھی تھے بڑے بزنسمن کمیونٹی بھی تھی وہ آنکھ بہت آ رہی ہوتی ہے جہاں اگر آپ کو دوسروں کو کامفرٹیبل کرنا جب آپ اپنا کھانا کھا رہے ہیں یا چائے پی رہے ہیں اگر کوئی اور شخص کامفرٹیبل نہیں ہے تو دیفنیٹلی وہ کہے گا ان کی اٹیگٹ اچھے نہیں ہے یا وہ آپ بہت اونچ اونچی بول رہے ہیں یا آپ نے فون پکڑ لیا ہے اور آپ اس کا جواب دے رہے ہیں تو آپ دیفنیٹلی وہ ایریٹیٹ ہو جائے گا اچھا یہ بات میں سب سے پہلے آپ نے یہ بات کی تھی بڑی اچھی یہ بات ہی کہ کچھ لوگوں کو واقعی اپنی اپنی آفیس ورک آپ کی کال آگیا آپ فیاملی ڈینر پہ گئے ہیں تو آپ ٹیبل پہ بیچ کے آپ پھون پہ بات کرنا شروع گیا بجائے کہ آپ وہاں سے اٹھ کر جائیں ہم دوسروں کو جرا خاموش کرواتے ہیں ہم کر رہی ہوتے ہیں کیا فون آگے آپ اٹھ خ د llega جا ہے کہ چاہ کی ٹی کیٹس پہ ہم چاہ ریسٹرام میں ہیں صلاحleased میں ہیں یا ہم شلک厅 کروں کو ساب سے گئے ساب سے پہلے ، ساب سے پہلے ہم نے بچے نہیں ہیں تو بڑے اگر میل سابی لیا ہے جس طرح آج میں ہیں ہے پہلے لوگama Francis Schwamaila پھر بڑے کے صالح missed everyone ہم تھو پہلے ہیں ہم گھر میں ہیں امتا مسامل motivational ایک چیز بڑی ہوتی ہے میں نے اکسر میں نے دیکھا کہ جب ہم لوگ ریسٹران میں ہو یا دھر میں ہو اور سپسلی جب کوئی فارمال ڈیدر ہو تو اکسر لوگوں کے حال ساتھ شوری کانٹا گر جاتا ہے اچھا وہ اتنی امبارسمنٹ والا وقت ہوتا ہے امبارسمنٹ کا ہوتا ہے لیکن ہونا نہیں چاہتا ہے اس لکہ it happens یہ تو نیچرل ہے کہ کبھی کچھ ہو جاتا ہے گر جاتا ہے تو it doesn't matter اگر تو آپ گھر میں ہیں تو you can pick it up اگر آپ ریسٹران میں ہیں یوزیلی اکسر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بھی کہہ دیں کچھ جو سرور ہے یا کسی کو کہ please pick it up and give us a new one کچھ ریسٹران میں تو سرور خود فارم سے آیا دیا ہے خواہر آنا آیا دیا ہے اگر آپ ریسٹران کے اندر اکسر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اشارہ کرنا شروع کر رہتے ہیں گیسٹ آباز لگانا شروع کر رہتے ہیں جس ریسٹران میں آپ آئے ہیں وہاں کا جس میں order taker ہے جس نے آپ سے order لیا ہے سرور ہے وہ اس کا فوکس ہاپی طرف ہوتا ہے ایمین کہ اس سیکشن کا سپروعزیر بھی ریسٹران کا مینجر جنر مینجر وہ پڑے گسٹران کو فکس کیا ہے اگر آپ کو کہای سمتھنگ آپ کو کوئی ضرورت ہے چیز کی یا نہیں ہے تو اس لیے وہ لوگوں کو بھی وہ ہے کہ ہم بلالیں یا کچھ وہ آئیں گے نہیں یا کچھ اس طرح یا ان کو کٹلری چاہیے لیکن جب کچھ اس طرح کیا ہے یا کچھ اس کو کٹلری چاہیے لیکن آپ کو کچھ اس کے لئے پر چاہیے چاہیے ہیں کہ لوگ بہت آسان طریق سے کھا رہے ہوتے ہیں یا کبھی کسی کوئی problem نہیں ہے لیکن کسی کے سامنے آپ پہی چیز سے ملکاتے ہیں اور جتنا آپ impression ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اتنا ہی آپ کا impression مجھے لگتا ہے اسے حراب ہونے کی کوشش کر رہا ہوتے ہیں اچھا ایسے میں کہ جب ہم اکثر چاہمین یا نودلز ہمارے پاس ہوتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں نودلز یا چاہمین کھانا لوگوں کو نہیں آتا ہے کیونکہ چاہمین کا استعمال تو خیر ہماری تریننگ میں وہ ہے ہی نہیں لیکن میرے حال میں ہمیں گھر میں چاہمین یا چاہمین یا نودلز ہمارے پاس ہوتے ہیں دے کے آپ اس میں رکھے اور اس کے دن you move it okay spoon میں ہی ہاں 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 جب آپ لیتے ہیں تو you move it from here and then you can take it to your mom very easily it's very easy آپ اگر اس کو practice کریں تو وہ بہت easy بھی ہو جاتا بجائے گے ہم کانٹے سے اس وقت اس کو نہیں نہیں کانٹہ ہونٹوں وہاں کہ اس سے پر لبرگ ہو جاہاں پر کر کرنے میرے حالے ہمارے بچے اس معاملے میں زارہ زیادہ اچھے ہیں آج اسے چھاتے ہوئے اگر جسے ہم نے باقی ہم جتنا امپریشن ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا ہی امپریشن ہمارا آف ہوتا جا رہا ہے اب کھانے کی اگر چکن کی ہمارا پاس ایک ونگ ہے یا کوئی بھی اس طرح سے چیز موج ہوتا ہے اور وہ گر جاتی آپ کی پلیت سے باہر کھاتے ہوئے وہ بھی ایک بائی سے شرمدگی لمحہ ہوتا ہے کہ کیا سوچے گا تو کیا کیا تھا اس وقت اس کے لئے آسان سا یہ ہے کہ آپ یہ بسیکلی انگلیش سٹائل ہے ہم مسلم ہیں تو ہم رائٹ میں فوک اور لیف میں نایف کرتے ہیں تو اگر آپ فرسٹ ایکسپیرینس ہے آپ کا تو آپ ونگ ہے اس کو آپ فوک سے ہول کر لیں ٹھیک ہے اور نایف سے آپ اس کی گٹنگ کر لیں ٹھیک ہے ہمارے ہاں کٹنگ بھی تو آری ہی تیرا ہوتی ہے نا نہیں بڑا ایزی ہوتا ہے پروپر ہم لوگ پھر جب پریکٹس ہی ہوتی ہے نا ہم کانشیس ہوتے ہیں ان کی ایک فنگر جو ہے وہ نایف کے اوپر اس کے اوپر اچھا ایک اور چیز موچھ رکھتا ہے کہ جب ہم لوگ نروس ہوتے ہیں تو ہماری نظر پلیس پر نہیں ہوتی ہمارے نظر ہوتی کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے اگر آپ کانفیڈنٹ پیٹھے ہوئے ہیں تو میرے خیال سے آپ کسی کو نہیں دیکھیں گے اور آپ کی نظر آپ کی پلیس پر ہوئے ہیں آپ کانفیڈنٹ ہوں ایزی لی آپ آپ یہ دیکھیں کہ میں فرس ٹائم نہیں کھا رہا میں نے اسے کافی دفع ایکسپیرینس کیا ہے تو وہ بندہ تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے اور پھر فوکس آپ اپنا اس وقت جب آپ کھا رہے ہیں تو پھر کھانے پر فوکس کر رہے ہیں گفتو شنید پر تھوڑا کھام کر رہے ہیں کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کافی دفعہ فرمایا کہ کھانا کھاتے ہو گیا آپ کو خام ہوش رہے ہیں تاکہ آپ دائجیس اچھی طرح نہ کرسکے ہیں اور اس میں پھر یہ میننس میں بھی آتا ہے اور آپ کی اپنی جو ریسپیکٹ آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی پھر رہے ہیں تو ایزیل ہی آپ اس کو کھا سکتے ہیں اور اگر آپ وہ رائٹ سے بھی کرنا چاہے ہیں تو آپ اسے کھا کہتا ہے نایف سے بھی آپ اس کو فوک کریں پریس نہیں کرنا ہے جب پریس کریں گے تو وہ اچھل کے باہر آ جائے اسے الگ سے ہو جائے تو آپ ایزیل ہی اسے ہلکا سکتے ہیں شکن کھانا ٹرکی ہو جاتا ہے ہمارے پاس اکثر ہم جاتے ہیں وہ کھانے کے صحیح جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گر جاتا ہے اس کے کیا آپ کر سکتے ہیں آپ کا جو نپکن ہے اکثر ایسے ہوتا ہے کوئی چیز پیل ہو گئی اس پہ یا وہ اچھا نہیں لگ رہا وہ سب لوگ بیٹے ہوئے ہیں تو آپ اپنا نپکن آرام سے اس کے اوپر رکھ دیجے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو اٹھائیں یا کچھ اکتیس وہ کور رہے گا اکثر میں نے دیکھا ہے جو بفیز ہوتے ہیں بفیز میں تو آپ بلکل کھانا کھاتے ہیں یہاں پہ اتنے لوگ اس طرح اس میں چیزیں بہت زیادہ بھر لیتے ہیں بہت زیادہ بھر لیتے ہیں سالٹ بھی ڈالیا اور جو ہے ساتھ چاک بھی ڈالیا پانی پوری بھی ساتھ بول بھی رکھ لیا ساتھ اور چکن اور رائز بھی سب کچھ ڈالیا وہ بہت آف ہوتا ہے اگ پہ آپ پلیٹ مہا رکھتے ہیں تو ایک ٹیشو پیپر جو ہے وہ اٹلیسٹ اس کے اوپر رکھتے ہیں تاکہ وہ برا نہ لگے اوکی مطلب ہونے ایسے ہی چاہیے تاکہ کسی دوسرے کے وہ اگر نظر آئے گا تو اس کے اپنی اپیٹائٹ خاتم ہو جائے گا جو کی مجھلی ہوگا اکثر میں مجھے یاد ہے ہم اکثر فائب سٹار ریسٹراؤں میں یا ہوتلز میں جاتے ہیں بریک فاست بفے کرنے کے لیے تو وہاں پہ فروٹ جو ہے وہ ایک کارنر سپیشل سے ڈیزائن کیا ہوتا ہے اس میں پرزار فوٹ بھی ہوتے ہیں خجوریں بھی ہوتے ہیں تو اس میں اکثر میں لوگوں کو دیکھا ہے وہ خجور اٹھائی ایک تو ہاتھ سے اٹھاتے ہیں اور کھا کے پھر گیٹک ایسے نکال کے جو رہا ہے اس کی گھٹلی وہ اسی تیبل میں پک کرنا پک کرنا پک کرنا فروٹ یا کوئر یا دکھانے کا ہے اس میں اسام سا ہے آپ فوق سے آپ اسے لیں اور آپ ٹیشو ٹیبل کو پر ہوتا ہے آپ آرام سے وائپ کریں اس کو نکال کے ایک سائیڈ پڑھیں بیلکور شکو مانا یہ ہے پک کرنا ہمیشہ پک کرنا ہمیشہ پک کرنا ہمیشہ وہی دکھانا چاہاری ہوں یہ بہت آپ کرتا ہے آپ چاہے گھر میں ہوں یا آپ کہیں باہر ہو یہ چیز بالکل طور پر کبھی بون آ جاتی ہے آپ کے اس میں کبھی کچھ اور چیز آ جاتی ہے آپ اگر یہ کھا رہے ہیں اور آپ کے آگئی ہے موں میں بون یا کچھ آپ اسی UT excel سے جس سے آپ نے اندر کیا ہے آپ اس لے کے آپ اس کو لیٹس فی GB اس کے لیٹس کے لیٹس کے لیٹس ٹھیک ہے آجائی اب ہم اپنا DINNER TRANSPED کر دی تی ہے آپ اپنا show ڈناו Close کر سکیں زیادPs خ Prime دارے inh یہ بہت tääٹسest کے لیٹسiserی آجائے ہیں دی نوازی کے وہی که دی نوازی دینار درستان آجائےیں Hoe سجئیہ یہ چیز سی پہلے پریز چیزال عمان göڈ میں جیسے ہم نے یہ فنش کر دیا اس کے ہمیشہ جو بلیٹ ہے یہ انسائیڈ ہوگا اکے ٹھیک ہے فوقت کا تو ایچھ لائک ٹوالو کلاک سائن لیکن یہ کبھی کبھی ٹین اور فور پر بھی جاتی ہے ایسے بھی ہم لوگ رکھ سکتے ہیں اکے ٹھیک ہے اگر 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 ہم اس میں ٹھیک ہے یہ ہم نے پاوس کیا پاوس کیا ہوئے اگر آپ نے شیف کو کمپلیمنٹ دینا ہے تو آپ اس کو اس طرح رکھیں گے تو ایت مینز فوڈ وہ ایکسیلن اوکی 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 تلک آپ اس میں لازت کچھ آٹ کنا چاہیں گے تاکیاں پہ لازت یہ ہے کہ اگر آپ یعنی کہ آپ نے الانم کواک کی پوزیشن میں رکھ دیا ہے اس طرح ایت مینز فوڈیو دانت لائک تفوڈ اوکی اکسر اوکار تو ہم بولتے ہیں لیکن آپ دوسری پوزیشن میں رکھ جائیں گے اکسر ایسے بھی ہوتا ہے اوکی اوکی تاکی اوکی آپ سے آپ بھی خیال کریں گے کہ اپنے بچوں کی بیسک ٹریننگ میں آپ جو ٹیبل ایٹیکیٹس ہیں مانرز ہیں وہ ضرور لازمی شامل کریں گے آئی ہوپ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا تو فیڈبیک ضرور ہمیں دیجئے گا کل آپ سے ملتے ہیں نئے مہمان اور نئے انوان کے ساتھ اللہ حافظ